یہ ایک نوجوان آدمی کی کہانی ہے جو کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا اس کا جو استاد تھا فیکٹری میں وہ ایک بوڑا سا آدمی تھا اس نے اسے نصیحت کی کہ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بولنا کم اور کام زیادہ کرنا اور فیکٹری میں جو جو کام بھی ہو رہا ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا اپنی سکلز کو ہر وقت امپروف کرنے کی کوشش کرنا کچھ سالوں کے بعد وہ بوڑا آدمی ریٹائر ہو گیا اور وہ نوجوان آدمی اس کی جگہ پر ٹیکنیشن بن گیا وہ پوری محنت اور امانداری سے اپنا کام کرتا تھا جیسا کہ اس کے استاد نے اسے سکھایا تھا وہ اکثر اپنے استاد کو ملنے کے لیے بھی جایا کرتا تھا ایک دن وہ ملنے کے لیے گیا تو بوڑے آدمی کو وہ تھوڑا سا اداس اور دکھی لگا بوڑے آدمی نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے کوئی پرابلم ہوئی ہے کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں نوجوان نے ایک تھنڈی سانس لی اور بولا اتنے سالوں سے میں آپ کی ہدایت کے مطابق پوری محنت اور امانداری سے اپنا کام کر رہا ہوں میں نے کام کے سلسلے میں کبھی کتا ہی نہیں کی لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کمپنی نے ابھی تک مجھے پرموٹ نہیں کیا جبکہ میرے بعد آنے والے لڑکے جو کام کے حوالے سے کسی طرح بھی میرے مقابلے پر نہیں وہ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں ان کے پاس نہ ہی میرے جتنا تجربہ ہے اور نہ ہی میرے جیسی صلاحیتیں اور سکلز ہیں لیکن کمپنی نے انہیں پرموٹ کر دیا ہے اور میں جس نے فیکٹری کا سارا کام سنبھالا ہوا ہے میں وہی کا وہی ہوں اور یہ بات مجھے دکھ دیتی ہے بڑا آدمی تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر پوچھا کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ فیکٹری کا تمہارے بغیر گزارا نہیں چل سکتا سارا کام تم نے ہی سنبھالا ہوا ہے نوجوان نے کہا کہ جی ہاں بلکل میں ایک دن فیکٹری نہ جاؤں تو سارا کام ڈسٹرب ہو جائے گا بڑا آدمی تھوڑی دیر سوچتا رہا پھر وہ نوجوان کی طرف بڑا اور بولا اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک دن فیکٹری سے چھٹی کر لو کوئی بھی وجہ بتا کر فیکٹری سے چھٹی لے لو تمہیں تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہیے نوجوان آدمی پہلے تو اس نصیحت پر تھوڑا حیران ہوا لیکن پھر جیسے جیسے وہ سوچتا گیا اسے بات کی سمجھ آتی گئی اس نے اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا اور جلدی جلدی فیکٹری روانہ ہو گیا تاکہ چھٹی کی اپلیکیشن دے سکے جب وہ چھٹی کے بعد اگلے دن فیکٹری پہنچا تو مینجر نے اسے فوراں اپنے آفیس بلایا اور بتایا کہ کل جب وہ فیکٹری نہیں آیا تھا تو فیکٹری کا کوئی کام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو پایا جو کام وہ بڑی آسانی سے کر لیا کرتا تھا دوسرے لوگوں کو وہ کام کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں تمہاری غیر موجودگی میں کمپنی کو صحیح معنوں میں تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوا ہے تمہارے کام کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں پرموٹ کر دیا جائے اور تمہاری تنخواہ میں بھی خواترخواہ اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ تمہاری حوصلہ افزائی ہو اور تم مزید محنت اور دل جمعی سے کام کرتے رہو وہ نوجوان لڑکا دل ہی دل میں بڑے استاد کی اکلمندی کی داد دے رہا تھا اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کامیابی کا راز کیا ہے اس واقعے کے بعد جب کبھی اس نوجوان آدمی کو اپنی تنخواہ بڑھوانی ہوتی یا کوئی اور بینیفٹ لینا ہوتا تو وہ آفیس سے چھٹی لے لیتا اور جب وہ واپس آفیس آتا تو اسے اس کی مرضی کا فائدہ مل جاتا کتنا ہی وقت ایسے ہی گزرتا رہا ایک دن جب وہ چھٹی کے بعد فیکٹری آیا تو گارڈ نے اسے اندر داخل ہونے سے روک دیا گارڈ نے اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھمایا جس پر صاف صاف لکھا تھا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے وہ نوجوان آدمی یہ سب دیکھ کر بڑا حیران ہوا وہ ایک شوق کی قفیت میں تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بیٹھے بٹھائے اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا جب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی کہ اب وہ کیا کرے تو وہ اس بوڑے استاد کے پاس سلایا اس نے استاد کو ساری بات بتائی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر انہوں نے مجھے نوکری سے کیوں نکال دیا ہے آخر کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے نوجوان آدمی نے پوچھا میں نے تو بلکل ویسے ہی کیا جیسے آپ نے مجھے سکھایا تھا تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے تم نے ویسا بلکل نہیں کیا کیونکہ تم نے میری بات پوری سنی ہی نہیں تھی بڑے آدمی نے افسوس سے کہا تم یہ بات فوراں سمجھ گئے کہ ایک بلب جو ہمیشہ ہی جلتا رہے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا اس کی موجودگی اور افادیت کا کوئی احساس نہیں کرتا لوگ تب ہی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں جب ایک دن وہ بلب جلنا بند ہو جائے تمہیں یہ بات اتنی اچھی لگی اتنی سمجھ آئی کہ تمہیں اس کو اپلائی کرنے کی جلدی پڑ گئی اور تم فوراں ہی چلے گئے اور میری پوری بات نہیں سنی میری بات کا دوسرا حصہ سننے سے پہلے ہی تم چلے گئے بات کا دوسرا حصہ نوجوان نے حیرانی سے پوچھا اسے اب لگنے لگا تھا کہ واقعی اس سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے مہربانی کر کے مجھے بتائیں کہ دوسرا حصہ کیا ہے نوجوان آدمی نے پوچھا بڑے آدمی نے کہا کہ دوسرا حصہ پہلے حصے کی نسبت زیادہ اہم ہے اگر کسی کو یہ لگنے لگے کہ یہ بلب بار بار بند ہو جاتا ہے یہ ریلائبل نہیں ہے تو پھر وہ بلب بدل دیا جاتا ہے اس کی جگہ پر نیا بلب لگا دیا جاتا ہے بڑے آدمی نے آہستہ آواز میں جواب دیا دوستو اس کہانی کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو بہت سے لوگوں کو بہت سے رشتوں کو جو ہمیشہ ہمارے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں فار گرانٹڈ لے رہے ہوتے ہیں اکثر ہمیں ان کے ہونے کا ان کی اہمیت کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ ہماری زندگی سے چلے جاتے ہیں اس لیے کسی ایسے دن کا انتظار کرنے کی بجائے اس سے پہلے ہی ان کی قدر کریں اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی کے لیے ہر وقت ہی آویلبل ہو تو آپ کی اہمیت نہیں رہتی لوگوں کو اپنی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے باز دفعہ تھوڑی سی دوری بھی اختیار کرنی چاہیے لیکن ہمیں اتنا دور ہر کس نہیں جانا چاہیے کہ لوگ ہمارے بغیر ہی جینا سیکھ لیں ہمارے بغیر ہی رہنے کے عادی ہو جائیں زندگی میں ہمیشہ میانہ روی ایک بیلس بنا کر رکھنا چاہیے اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو